اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الباحد الاحد الفرد سمد اللہی لم جلد ولم جولد ولم یکل لہو کفوان احد والصلاة والسلام علی الرسول المسدد السبت المنتجب المحمود الاحمد اعنی ابل قاصب محمد اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین اللہ وآلہ اللہ عنہ والرجس وطہرہم تطہیرا اللہ وآلہ اللہ عنہ واللہ واللعنت الدائمت وآلہ اللہ وآلہ اللہ عنہ واللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فقی مسئلہ بھی ہے اور ماشاءاللہ اس مسئلے تو زہاگاہ بھی ہو کہ جماعت احکام دے ویچ ہے اگر پہلی سفج جگہ موجود ہوئے تب پچھا پہنا مکروح ہوتا ہے حاجی سگلین صاحب نے اپنی زبان پتہ نہیں سریکی جاکی ہے یا عربی جاکی ہے جیتا کچھ سمجھ نہیں ہے باہر بیٹھتا ہے ساری ازرات پہ ربائے گئے اینا بیوتنا آورا کرکے تو دیوارا بیٹھے اگر سی ہوا اگر سی ہوا نارے تکبیر نارے سالر نارے حیل نارے حیل نارے حیل نارے حیل لیکن ملکی حالات موسمی حالات وبائی امراض جس تھی بناتے پروگرام راتی بجائے دندہ رکھا گیا ہے اور مختصر رکھا گیا ہے اس نذاکت تو سواقف ہو آگاہ ہو بڑی مشکل دیرہا تھوڑا جا ٹائم میں یہ ساراندہ ہے پڑھنے والے کو بھی مختصر پڑھنا ہے اور سنن والے کو بھی مختصر سننا ہے میں کوشش کرے تھا کہ تھوڑے یہ وقت تھی امام زمان علیہ السلام دے حوال دنال کچھ باروزات تناب دی خدمت پیش کرا ملکے سلمات پڑھو باوازِ بلانت ایک اور دعا بھی ماں چھوڑو پروردگار امام زمانہ دے صدقے دے وچ اس وعبادہ خاتمہ فرما اور اگر کہ مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات اس وعبادہ شکار ہوئے ہیں بلکہ کوئی انسان بھی اس وعبادہ متاثر ہے بلا اللہ اس کو صحت کاملہ شفاہ آجلہ نصیب فرما عزیزانِ گرامی قائمِ آلِ محمد اجلاللہ تعالی فردہ الشریف دبارہ جو خود پیغمبر اسلام نے بھی ارشاد فرمایا پیشین گوئی فرمائی بلکہ حضرت نے صاحبِ جنابی المبدہ اس روایت کو نقل کیتا ہے کہ شخص نے سوال کیتا یا رسول اللہ تو ہڑے بات تو ہڑے جانشین کتنے حسن تھے کون کون حسن تو پیغمبر اسلام فرمایا میرے جانشین کا عدد نقابائے بنی اسرائیل اتنے جانشین حسن جتنے بنی اسرائیل دے نقیب ہائیں اور جب تاریخ کا مطالعہ کرو تو بنی اسرائیل دے نقیب دیت تعداد بارہ ہائیں گویا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرے جانشین میرے عوصیاء میرے خلیفہ میرے بات بارہن دیتا عدد چھوڑا ہے پھر اس نے سوال کیتا اکاؤنڈ حسن پھر پیغمبر اسلام نے انہ دن نام بیان کیتے ہیں پہلا جانشین علی حسن 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 توجہ فرما رہے ہیں ترجہ حسین اسی پیغمبر نے سارے دن نام بیان کیتے ہیں پھر اس کے بعد انہیں سوال کیتا جا رسول اللہ کچھ اور وضاحت فرماؤ تو پیغمبر نے نام دن نال نال لقب بھی بیان فرمائے مطلع کئی کوئی اشکال پیا ہوئے میرا پہلا جانشین علی مرتضی روجہ حسن مجتبہ تسرا حسین سید شہدہ چوتھا علی زین العابدین پنجوہ محمد باقر چھوہ جعفر سادم ستوہ موسیٰ قاظم اٹھوہ علی رزا نامہ محمد تقی دسوہ علی نقی یاروہ حسن اسکری باروہ میرے نام دلال محصوبو سی اُدھا لقب حجت القائم عزیزانِ گرامی پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرا باروہ جانشین زمین کو عیمِ عدل و انصاف نال پر کر چھوڑے سی جمیں پہلے اُز ظلم و جور نال پر ہو چکی ہو سی تو امامِ زمار علیہ السلام دے آمد دا ایک مقصد انصاف کو قائم کرنا عدل دی حکومت قائم کرنا امام دی زندگی دا مقصد ہے اور امام دی آور دا مطمئ ہے فقط یہ ہے یملا الارض قسطم و عدل کما بولیت ظلم و جور او زمین کو عدل انصاف نال پر کرے سی بعض لوگیں ایک نظریہ قائم کر چھوڑیا ہے غالباً تسا تک بھی یہ نظریہ شاید پہنچا ہوئے چونکہ پیغمبر فرمایا ہے جب زمینِ ظلم و ستم زیادہ ہو سی پر تھی ویسی زمین پھر میرا باروہ آکیت زمین کو عدل انصاف نال پر کرے سی لہذا امام دے جلدی آورت کا تقاضہ ہے کہ زیادہ ظلم کرو توجہ فرما رہے ہیں ایک نظریہ آئے جتنا زیادہ برائی کرے سو اتنا امام جلدی تشریف گناس ہے یہ نظریہ باطل ہے اصل ہے کہ آمن والدِ واسطے زمین کو ہمبار کرو آمن والدِ واسطے ماحول کو سازگار بناو آمن والدِ واسطے اتنی خدا دی اطاعت کرو اتنا فرما برداری کرو کہ آمن والا اس طبعوں نے آکے اپنے جانسار اپنے انصار محسوس کرے امام جعفر صادق علیہ السلام دی خدمت دیو ماشاءاللہ اور کافی تعداد تشریف فرما آئے تھے امامِ زمانہ دے نامتِ باوازِ بلند صلوات چپڑا خوراسان درہن والا ایک شخص ہے جس تنام ابو سحیل ہے امام کی خدمتیں بچاندہ ہے فرزندِ رسول لوگ پاڑے ہوتے ظلم و ستم کر رہے ہیں پاڑے منڑ والی ہوتے ستم و ظلم ہو رہیا ہے تو سارے اعلانِ جہاد چکر ہو میرا امام تھڑا سا بھار کے آ دن سارے ناصر تھے مددگار کوئی نہیں درہے اور فرماؤ تھوڑا جہاں سارے ناصر اور مددگار کوئی نہیں عرض کہتے فرزندِ رسول کیا فرماؤ رہے ہو تو سارے ناصر کوئی نہیں میں خوراسان ہی چوائیا ایک لکھ تلوار تو آڑے اشارے دی منتظر ہے یعنی اتنے جنگ جو ہے کہ لکھ دی اطاعت آدھے تو آڑے اشارے دی منتظر ہے اشارہ کرو تو آڑے ہمیت واسنے سارے بہر آوے سے میرا امام فرمیدن ابو سحیل تو بھی انہوں نے شامل ہے دیکھئے بلاو جب بلکل میں شامل ہوں تو آڑے جان اشارہ حکم تو فرماؤ میرا امام نے کنیج کو سر کے فرمایا ذرا تندور جلا انہیں تندور جلائے اگ لائیے اگلے شولے بلند تھے میرا امام فرمیدن ابو سحیل ذرا تندور ات لگا چھلاک جبار آدھے فرزند پیمبر تو آڑے محبت تئی واسطے اختیار کیتی آئی جو جہنم لباہ تو بچ سو سجیدیاں پیسڑیں دے ہو توجہ فرما رہے ہو بھر فرما چھو امام فرمیدن ابو سحیل بہرہ بہجی ہے تھوڑی دیر گزریے سچا موالی اہل بیت حارون بکی توجہ حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کر کے امام دی زیارت واسطے آئے اور اے او لوگ ہائیں جو اپنے حاج دی تکمیل زیارت فرزند رسول کو سمجھ دی پتہ نہیں میں سمجھا سکیں یا کوئی نہ سارے حضرات ملکے بابا دے بلند سلوات چا پڑھو پھر بھی سلوات چا پڑھو توجہ ہے حارون بکی آیا ہے زیارت امام دی خاطر السلام علیکہ یبن رسول اللہ فرزند پجمبر میرا سلام ہوئے امام جواب سلام دا لیتا ہے فرمیدن حارون ہے توجہ ازہا مولا حارون آ فرمیدن حارون جدا تندور چھلانچمار پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گئے ہو تندور چھلانچمار حارون نہ شجر اٹھائے نہ کھبے تندور پہ پاسے قدم بدائے میں اس مقام کے آتا رہا حارون جانتا ہائی یہ حکم امام نہیں حکم خدا ہے جہاں امام کی زبان تجاری ہو اللہ مولا تا حکم آئی تندور چھلانچمار لگا گیا تندور کچھ دیر گزریے امام ابو سوحیل کو فرمیدن ابو سوحیل چل تیرے بھائی دا حال دیکھو امامی بھائی آئی نا ٹورپین امام اگو امام پچھو ابو سوحیل دل نے سچے دا دے کیا دیکھ سوائنکے وہ تا سان گیا اسی وہ تا بھائی چلا گیا سوا تھی گیا اسی کیا دیکھ رہے ہوئے امام تندور دے قریب پہنچیں فرمیدن ابو سوحیل ذرا چھک کے تندور تا منظر دیکھ ابو سوحیل چھک کے نیکے تاگ گلگار بڑھ گئی ہے حارون قرآن بینا تو آئے میرے بیان کرنے سے بقصد ہے آئی امام فرمیدن ساڑھے کتنے شیعہ حارون جیسے ہیں کتنے ساڑھے بہت حارون جیسے ہیں میرے ہر حکم تھے آمنہ آ کھڑوالے تو عدل و انصاف کو قائم کرنے اور میں جملہ آرز کرنے دا رہا تھا ظالم کہ نہیں آجل تا منتظر نہیں ہو دا مجرم ظالم ہوئے وہ آدل جاجدہ منتظر نہیں ہو دا وہ چہند ہے کہ جاج او ہوئے یا راشی ہوئے یا سفارسی منہ لالہ ہوئے تاکہ میرا جرم چھپیا رہے تو جو ہے کہ میں وہ رشوات گھنکے میں کوئی آزاد کر چھوڑے ظالم کرنے ظالم مجرم کہ آدل تے منصف جاجدہ منتظر نہیں ہو دا مظلوم جدا ہو سی وہ آدل تا منتظر ہو سی تاکہ آدل جاج آوے تے میرے ظلم دا خاتمہ ہوئے جو میرے تے ظلم ہویا ہے امام دا انتظار کرنا ہے تا ظلم چھوڑنا پوسی کیوں امام آدل امام ہے امام نے آکے ظلم و ستم ختم کرنا ہے میں ظلمی کیتی رکھا تے منتظرین امام زمانہ کا اعلان کیتی رکھا ستم بھی کر رہا اپنے آپ کو منتظرین امام زمانہ بناوا نا ممکن ہے یہ نہیں ہو سکتا امام دے منتظر ہیں تو کوشش کرنی ہے ایسا آپ نے آپ کو امام دے غلام بناوا دی کوشش کرنی ہے اگر آپ ان کے سلوات پڑھیں بابا عزبلا میں ایک فرمان سادقی آل محمد تواری خدمت اجپیش کیتا ہے ارشاد سادقی آل محمد ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَدَارَ لِلْقَائِمِ مِنَّا سَلَا سَلَا سَلْا اللہ نے سادق قائم کو ترائے صفتاں ایسیاں عطا کیتی ہیں جوڑیاں گزشتا انبیاد میں جو ترائے نبیہ کو اللہ عطا کر چکا ہے مولا ارشاد فرماؤ حضرت فرمائے دن قدر مولدہو تقدیر مولد موسیٰ اللہ نے سادق قائم دی ولادت کو ایمیں مخفی رکھیا ہے جنہیں موسیٰ علیہ السلام دی ولادت کو مخفی رکھیا ہے جان دے ہو کہ امام زمانہ دی ولادت بڑی مخفیانہ طورتے حتیٰ کہ جس رات امام دی ولادت ہے جناب حکیم ای خاتون امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنوایا حفی اممہ آئیدہ روزہ اب سم میرے گھر افطار کرنا ہے جناب حکیم ای خاتون امام حسن عسکری دی پھپی امام علی نقی علیہ السلام دی بھین امام محمد تقی علیہ السلام دی شہدادی ہے ملکہ سلوات ملوا ہے حکیم ای خاتون حضن میں گھر آئی ہیں میں پوچھے فرزند پیمبر میں کچھ سناوان دی خاص وجہ ہے اس نے امام فرمیدن کو پھی جائے آج رات میرے گھر دے وقت حجت خدا دی ولادت ہوگی ہے کہیں دے بات نہیں چھو نرجس خاتون دے بات نہیں چھو نرجس خاتون دے بات نہیں چھو جناب حکیم ای خاتون آدل میں نرجس کو آر اٹھائے میں کوئی آثار ایسے نظر نہیں آئے توجہ جڑے بچے دی پیداش دے وقت آرتا چھو دے ہیں میں بھل سوال کیتا ہے فرزند پیمبر کہیں دے بات نہیں چھو بیدا ہو سی حجت خدا انہاں کیا نرجس خاتون دے بات نہیں چھو فرزند پیمبر ان دے بات نہیں تا کوئی آثار ہی کوئی نہیں ان دے جس میں ایسے آثار ہی کوئی نہیں اسوال امام فرمیدن پوپی جان جڑا کو جمعہ آکھی آئے انہیں ہومڑ والا ہے سلوات پڑھو مل کے باو بازے لوگ لفظ ولادت تو بڑے خاف کھاندن تیواتو دے بتبادل الفاظ ظہور یا نزول دے قائل ہوندن عدب دے مقام تے آخرہ اور ہے لیکن جڑا بندہ ممبر تے کھڑکے آکھے کہ اے اوے نازل ہوندن جو میں قرآن اتریا ہے میں خالی گلد نہیں کیتی ہوں یہ بیان کیتا جا رہی ہے ایوے نازل ہوندن جو میں قرآن نازل ہویا ہے تو میں انہی خدمت بہت تبانہ عرض کرے ساں ذرا انصاف دینا نص اگر قرآن دی مثل نازل ہوئے تو قرآن دا باپ کون ہے قرآن دی ماں کون ہے نہ قرآن دا باپ ہے نہ قرآن دی ماں ہے نہ قرآن دا بھائی ہے نہ قرآن دی بیوی ہے لیکن علی ابو طالب دا پتر فاطمہ زہرہ دا شعورہ ہے حسنین دا بابا ہے یہ کیا نظریہ ہے یہ ایسا کوئی نظریہ نہیں ولادت لفظ تو گھبرانہ نہیں چاہیدہ البتہ اتنا ضرور آدھا انہاں دی ولادت ساڑھی پیدائیسی فرق ہے جنہاں دی ولادت ہونی ہے پاک اور پاکیزہ پیدا ہوتا ہے جنہاں میں پیدا ہونا نجس آلہ سے جھو دا نہیں سمجھی گا نہیں سمجھ توجہ نہیں فرمائے امام حسین دی ولادت ہوئیے جناب عم الفاظل نے چاہے پیغمبر اسلام فرمیدن عم الفاظلی بچے کو بیک اچھا رہے توجہ عم الفاظل نے کیا اجر تا میں بچے کو غوصلے ولادت نہیں دیتا پیغمبر فرمیدن تُو ایک کو پاک کرے سے ایک کو اللہ نے پاک پیدا کیتا ہے شکر ہے میں تا سمجھے ساری منجل سیوے بیسی بغیر نہ رہے دیں مل کے بابا سے بلند صلوات سے پڑھو اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہوں ہے توجہوں نے فرما ہے ولادت فرق ہے پیدائے ساری ہے جنہیں اصح پیدا ہون دی ہائیں اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلبون شیع جرح ایسا پیدا ہو گئے ہیں نہ ساکو پیس دائیں دا پتا ہو گئے ہیں نہ بائیں دا پتا ہو گئے ہیں کچھ نہیں جاہر دے جرح اے پیدا ہو دے تو جمدیا سجدہ شکر نہ دا کرے نہیں جب لاغے غور فرماؤ ورادتو ایمام زمان دی حسن عسکری علیہ السلام فرمائے دیں بچے کو میں کوئی چاہر دے جناب حکیبہ نے چاہر دیتا ہے توجہ میرا امام نے اپنے فرزند کچھ سینے دے لٹایا ہے فرمائے دیں یا بنی یا تکنم بیٹا ذرا کلام کر توجہ ہے جا نہیں پتا نہیں سور دے بیٹھو ہے جا کوئی میں ہے فرزند ذرا کلام کر اسول الشہزادے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُونُ اللَّهِ کلمہ پڑھنے تو بات پھر ایمام فرمائے دیں اللہم صل على علی وَعَلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيَّ وَعَلِيَّ وَمُحَبَّ سُنُدھے بیٹھے اچھے لے گا ہے آپ نے بابے دے نام تک میرے امام نے درود پڑھے آئے سارے ہاتھیں میرے اُسْكَال کرے دن ایک کیوئے ہو سکتا ہے تعدہ جب میں بچہ ہوئے تکلام کرے توجہ ہے میں دا تا قرآن نہیں پڑھے آئے تا کوئی قرآن دا علم کو ہی نہیں قرآن اگر پڑھے آئے ہوتا تا اعتراض میں کرے ہا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ولادت ہوئیے ولادت عیسیٰ تو بات جنہاں مام مریم دی پتر کو چاہ کے قوم دے کول آئیے اور قوم نے کی تا اعتراض یا اخلا حارون ما کانا ابو کبرہ سوئم وما کانا اموں کے بغیہ نہ تیرا باپ زناکار نہ تیری ماں خطاکار بغیر شعور دے بچہ کی تکھے نائیے اللہ پہلے فرما چھوڑے آئی مریم لوگ کرے سن اعتراض لگن تائر رکھوے چوپ دا روزہ جو میں تُوزہ رکھی بیٹھے ہو توجہ ہے بہن کبھلا تُو رکھے سے چوپ دا روزہ تُو کرے بچے دے باس اشارہ پھر میں جانا تیوت عیسیٰ دی ولادت جانا آئیے کھوے مریم دے کول قوم دے کول لوگیں نے کی تے اعتراض بی بی نے کی تے اشارہ قرآن ہاتھ ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ جنابِ مریم نے جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو بچہ فوراً بول کے کہتا ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعْلَنِي نَبِيَّ مَي اللَّهِ کَعْبْدُهُ کِتَاب بھی لے کر آیا ہوں نبی بان کے آیا ہوں مَي اللَّهِ کُعْبْدُهِ مَعْبَدُهُ جَرْي شَخْبِی اللَّهُ بَنَّهُ یَرْي رِشَالَ یا مسول ملک یا حقیم یا حقیم یا امام المنزدر ی محجل الحجل یا امام المنزدر العجل الحجل یا امام المنزدر الحجل الحجل جاو اده بلان سرخ توجہ ہے میرے بزرگان تشریف فرما ہو اللہ تو حق و عباد و شعر فرما ہو ایک جبلات کرے گا عیسیٰ علیہ السلام آکھے ہے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتَاب میں اللہ کا عبد ہاں کتاب گھن کے آیا چھوٹے بڑے سارے میرے عزیز تشریف فرما ہو ایک سوال کریں دا جس میں لے عیسیٰ علیہ السلام گل کر رہے ہیں کیا عیسیٰ دیہاتی کتاب ہائی بولو اے آدھر کتاب چند صفحے دا بجمعہ اگو پیچھو جلد ہوئے یا نہ ہوئے کتاب ہے جس میں لے عیسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کیا اس میں لے عیسیٰ دیہاتی کتاب ہائی کتاب کوئی نہیں کیا ماد اللہ جھوٹ بول رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نبی جھوٹ نہیں بولے تھا توجہ علماء فرمے دیں اتنا کتاب نموراد علم کتاب ہے میادہ اگر عیسیٰ اپنی پیدائش دے کچھ وقت بعد علم کتاب دے عالم ہوندہ دعویٰ کرے تک کہ اسے مسلمان کو اعتراض نہیں اور اگر علی پیغمبر دہات دے آ کے آ کے یا رسول اللہ میں کیا پڑھا دورات پڑھا زبور پڑھا انجیل پڑھا یا قرآن پڑھا امام حسن عسکری علیہ السلام فرمے دیں خبی اممہ ہون بیرے فرزان کو اممہ کو لکھل منجو تاکہ اپنی اممہ کو سلام کریں آئین کے اپنی والدہ کو سلام کیتا نے توجہ قدر مولدہو تقدیر مولد موسیٰ حکیمہ خاتون کو معلوم نہیں ہو سگیا کہ آثار ولادت ہوں میں اللہ نے مخفی رکھیا ہے جو میں موسیٰ دی ولادت کو مخفی رکھیا ہے انہیں سارے قائم دی ولادت کو بھی اللہ نے مخفی رکھیا ہے اور کیوں مخفی رکھیا ہے انہیں علت کیا ہے انہیں وجہ کیا ہے جو میں موسیٰ دے دشمن زیادہ ہائیں انہیں سارے قائم دے دشمن زیادہ ہائیں اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح ولادت باسعادت ہوئی فیرونیہ کو پتہ ہی نہیں چل سکیا کیوں دشمن رہائیں کیونکہ فیرون کو پہلے آکھ چکیا ہنے نجمعہ دست چھوڑے آئے کہ ایک بچہ پیدا ہو سی تیری سلطنت کو ختم کرنے سی انہیں آکھیں کیا میں بچے کو دنیا کے آمانی نہ لیسا پتہ نہیں سڑ دے بیٹھے ہوئے فیرون آکھیں آ میں ایسے بچے کو دنیا کے آمانی نہ لیسا میں آکھ سا فیرون جتنا کوشش کرنے ہی کر گھن جتنا مکر کرنے کر گھن جتنی طاقت استعمال کرنے کر گھن جس کو خدا بھیج رہے ہیں وہ بھیج کے راتی بھیج ہے خدا دے پرورش بھی فیرون بھی جھو لیے اللہ اکبر کیا عظیم ہے خدا دی حکمت جینا دشمن ہے وہ دی گوت دے وچ موسا دی پرورش پہیو دیں فرمائیں دیں جس طرح اور پھر اس دورت وہ رخی لکھتیں وی ہزار تو زیادہ بچے زبا کرنی تے گئے ہائن فقط موسا دے خوف دی وجہ تو جو موسا دنیا تے نہ آسا گئے وی ہزار تو زیادہ بچے قتل کرنی تے گئے حمل ختم کیتے گئے عورتان دے بچے کو زبا کیتا گیا فرمائیں دیں میرے چھوہ امام فرمائیں دیں جس طرح اتھا وی ہزار تو زیادہ بچے کو قتل کیتا گئے آئی موسا دے خوف دی وجہ تو ایوے قائم دے خوف دی وجہ تو بنی امیہ اور بنی عباس ساداد دے دشمار بڑھوے سنھ تاکہ باروہ دنیا تے آ ہی نہ سکے لیکن جس طرح اللہ نے موسا کو بھیج چھوڑیا اسے طرح ساڑے قائم کو بھیج کے راستے قدر مولدہو تقدیر مولد موسا قدر غیبتہو تقدیر غیبت عیسی ساڑھے باروہ دی غیبت کو انہیں بڑائز جویں عیسیٰ دی غیبت تھا اب تھوڑے جو ذکر عیسیٰ علیہ السلام تھا عیسیٰ علیہ السلام دی غیبت کیوئے ہائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی دشمن ہے اور بڑے عذیت نے دیا ہر میں آخر ایک مرتبہ پکڑ کے حضرت عیسیٰ کوئی کمرے بانکیتا رہے اور انگرام بنائنے کالے کوئی سونی لٹکانے سے فازی جنہا چھوڑے سے رات گزریے صبح کوئی سپاہی آئے سردار اینا دا یہودہ دروازہ کھولیے اندر داخل تھی ہے تو عیسیٰ نظر ہی نہیں آتا عیسیٰ ہے ہی کوئی نہ اسطران دہی کا ڈاکے گئے ہاں سے بارو تالہ آئے کہے کیلے پاسے گئے عیسیٰ اللہ دی ذات دی حکمت ہے اللہ نے عیسیٰ کو آسمانہ تے بنا گئی دا یہودی یہودہ دی شکل گئی ہے اللہ نے عیسیٰ دی شکل متشکل کر چھوڑا اے بظاہر عیسیٰ دی شکلیں جا گیا کمرے چھوڑے کے باہر لکھنا لگے آپ نے ساتھ چیکھو انہیں سن واسطے انہیں کہ یہ ہوتا ہے عیسیٰ ہے انہیں پکر گئی دا پھانسی دے گھاٹ تے گھین آئے رڑ دا ریا پٹے دا ریا میں یہودہ ہاں میں عیسیٰ نہیں میں عیسیٰ نہیں انہیں کہ تو دو کا پہلے دائے ان کو پھانسی چڑھا چھوڑے ہونے تختے دار تے لکھا چھوڑے ہونے پھر انہیں اس دے بعد تیرہ دا نشانہ بھی بڑھایا وہ گویا کہ اپنا پورا بغز جڑھائی انہیں وہ خطف کر چھوڑیا عیسیٰ دی خواب کے لئے جب سے مار گی دونے یہودہ مر گیا اللہ نے والئی دی شکل یہودہ دی شکلی دی بڑھا چھوڑا انہوں نے لوگا کو پتہ لگا کہ عیسیٰ نہیں بلکہ یہودہ میرا امام فرمیزن عیسیٰ دے بارت لوگا نے مختلف نظریہ قائم کی تے یہودوں نے سارا دا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ قتل ہو گئی ہے عیسیٰ سنیتے چاڑ گئی ہے لیکن قرآن آگئے ما قتلو ہو وما سلبو ہو نہ عیسیٰ کو کسی نے قتل کیا ہے نہ عیسیٰ نے کسی کو سنی پر چڑھایا ہے بلکہ ہم نے عیسیٰ کو اٹھا لیا ہے اور اٹھا ورن میں بھی ایک مسئلہ تھا ہے شاید وہ مسئلہ تھے ہوئے کہ اللہ نے سارے نبیہ کو فرمایا ہے کہ ایک آخری نبیہ سی طالت واجب ہے وہ دی مدد بھی کرے آئے اسے ایمان بھی کہنایا ہے نبیہ سارے پہلے پھر گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے باقی رکھا اس مسئلہ تھے کہ عیسیٰ تمام نبیہ دی نمائی تھی کرے سی اور جس میں قائم آل محمد تا ظہور ہونا ہے اس میں اللہ عیسیٰ کو زمین تے بھی جیسی اور زمین تے آسل قائم آل محمد تے ایمان بھی ہو سی تے انا دی نصرت بھی کرے سن یہ معنی ہے انبیہ دے اتے لازم کرندہ کے آخری نبی دی نصرت بھی کرو تے ایمان بھی گئے عیسیٰ علیہ السلام کی غیبتیں لوگاں اشکال کیتا کہیں آگے قتل ہو گئی ہے کہیں آگے سولی چڑ گئی ہے کہیں آگے کچھ نہیں ہویا مختلف طبقے ہو گئے قائم دے بارد بھی ایمان لوگاں دے طبقے ہو گئے کوئی آگسی جمعہ ہی نہیں آونے حالی جمعہ حالی کہیں دا نظریہ ہو سی آئے تے ٹھوڑ گئے مر گئے معاذ اللہ کہیں دا نظریہ ہو سی امام حسن اسکریدی تنرینہ اولاد ہی کوئی نہ آئی یہی میں کام غادر ڈھوڑ گئے فرمیدن جی میں عیسیٰ دے بارد لوگ اختلاف دے شکار ہو سن یہی میں میرے قائم دے بارد بھی لوگ اختلاف دے شکار ہو سن اور آخری شاہ فرمیدن قدر ابتاعہو تقدیر ابتاعے لو جس طرح اللہ نے نو علیہ السلام لی کشائش کو تاخیر کی تیئے امیں باردی تاجیلِ ظہورت بھی دیر ہو رہی ہے تاخیر ہو رہی ہے اور پھر نو علیہ السلام زمانے جب کشائش تاخیر ہوئی لوگ مرتد ہونے گئے فرمیدن امیں سالے قائم دے بارے بھی لوگ مرتد ہو سن قائمت تلانی نے کیا سن ایک خام خادر ڈھوڑ گئے کوئی باروہ کوئی نہیں کوئی ظاہر نہیں ہونا کوئی ظاہر نہیں ہونا توجہ ہے نا میرے قبلہ نہیں فرمیدن باروہ نے آمنا ہے کہ زمین کو عدل و انصاف دنال پر کرنا ہے مل کے سلوات پڑھو باواز بلا نو علیہ السلام سے تاخیر ہوئی پھر امام فرمیدن اللہ نے اپنے ایک عبد سالح کو تولانی عمر دے کر قائم آل محمد کی تولانی عمر پر حجت قائم کر حضرت خیزر علیہ السلام پردہ غیبات دے ہوئی چھے سارے امام نے تمام ظلمانہ دا کہ خیزر جنہی غیبات دے لیتھے جنہا خدا خیزر کو اتنا لمبا عرصہ غائب رکھ سردائے کیا وہ باروے کو غائب رکھرتے قادر نہیں اللہ نے اس کو باروے کو غائب رکھیا اور پھر میرے حضیدو اب ساری ذمہ داری کیا ہے غیبت زمانی محمد زورت ساری ذمہ داری مختلف چیزیں بیار کیجئے میں دیا پہلی شئے یہ ہے افضل عبادت انتظار الفراج امام دی ظہور دی انتظار کرنا تمام عبادت افضل تری عبادت امام دا منتظر ہو سی اپنے اندر کا مجھ کروں صحیح نظریہ پیدا کریں سی صحیح عمل کریں سی ایسا نہ ہو جی میں حارون مکی ابھی صحیح القرآن ثانی آ کے آئیں ایک مشہور جو واقع ہے بیار کر کے ختم کریں نا ایک بزرگ عالم دین امام بھی جارہ تو یہ ارز کے دن فردند رسول پہلہ ظہور کرنے ہو سی بڑے ظلم پہ ہو دیں بڑے ستم پہ ہو دیں دنیا مظالم تو پور ہو چکی ہے امام فرمیدن سارے سچے ناصرت مددگار کوئی نہیں تھوڑے تاخیر دی وجہاں اللہ کیوں فرما رہے ہو اتنے لوٹوالے منتظر ہیں ہر کو یاد ہے الاجل الاجل سیادے بیٹھے یہاں سے الاجل 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 دمانے کے جلد ہی آؤ جلد ہی آؤ اللہ ہوت پر اچھا امکار جڑے پر زیارت مشتاق انہا انہا کو فلانے قصاب دکھا رکھے ناوے اور میں اتھائی انہا کو زیارت کرا ہوئی ہے مومنہ بس تیجارہ دے مومنین اطراف دے مومنین اگر یہ تھا ہی اطلاع بلوجہ کہ فلاں مقامتے امام دی زیارت ہوئی ہے سارے دوڑ سو یا نہیں ہر کئی دی تب اندھائی نہیں امام دی زیارت سارے بہت سو دوڑ کے بہت سو جی کیونکہ امام دی زیارت ہے اعلان ہو گیا فلانے قصاب دے گھر امام نے اپنی زیارت کرا ہوئی ہے پتہ نہیں سردے بیٹھے ہو یا کوئی نہ فلانے قصاب دے گھر انہوں قصاب کو امام فرما چھوڑے آئی کہ دو یا تن بکرے جنہیں تو بہتود رکھیں توجہ توجہ فرما توجہ فرما جی دو یا تن بکرے محفوظ رکھیں وقت بقرر ہو گیا امام نے اس عالم کو سنیا آگے ان میں ناہرین کہ ملا گھار برید کی ہے شین بھرے آپ یہ ہے توانے منتظرین تھا توانے زائرین تھا اچھا میں بالا خانے تھے ویڈا اتا موجود ہو سا ایک میرے زائر کو بالا خانے تھے بھیج دیا میری زیارت کرے آکے انہوں زائر پہنچے بالا خانے تھے انہوں امام قصاب کو آکے ایک بکرہ زبا کر بکرہ خون آئے زبین تھے انہوں سمجھے اوہ امام تکتل پہ کریں تھے پتہ نہیں بیٹھے ہو چلے گا امام تکتل پہ کریں تھے لیکن اے عقیدہ کوئی نہ آئی امام اللہ کا کئی کو قتل رہی کریں تھے اگر عقیدہ ہوں تھا تو انہوں نے رہا ایک قصہ نکل گئی ہے امام دوسرا بکرہ زبا کرائے دوسرے بندے دوسرہ آئے کئی بھی ہیں نکل گئے جنہوں نے سین خالی چیگرہ تریچے بکرے زباری امام فرمیدر کت ہے ان میرے زائر کیا اتنا عقیدہ بھی نہیں کہ میں بے بلا گئے کو قتل نہیں کرے تھا ایسے نبڑو سا العجل آخرہ عبادت ہے لیکن کم بز کم اس انداز جاک آخری جبلہ میرا میں مسائب کو رہا پڑھ سے قبلہ پڑھ سے میرے کبلہ العجل العجل کا معنی کیا ہے لیکن غور فرما العجل کا معنی جلدیہ جلدیہ اگر ہنیر ہونے امام آ ونجن مستجارہ دے بہبنین علاقہ دے بہبنین میں اپنی گل بھی کرے تھا اگر ہونے امام آ ونجن قیدہ دل نہیں آتا امام کچھ سے گھن تھے آتے نا سارے اندر دل میرا دل بھی آتے امام میرے گھر آمین پڑھا دل بھی آتے امام سارے گھر ترشیب کے نامین توجہ ہے لیکن کلیں غور کیتے ہیں امام دے مزاج دے مطابق گھر تیار ہے امام دے مزاج دے مطابق کھانا تیار ہے رہا اور دے کر امام نے اے نہیں آکھنا زردہ پکایا پھلا مرغہ پکایا بھوک پکرا امام میں اے آکھنا ہے حلال نال پکایا یا حرام نال رزق حلال ہے یا حرام اگر امام دے منتظر ہے پہلے آپ نے رزق کو حلال کرنے کوشش کر اگر امام دے منتظر ہے تا لوگہ دے ظلم کرنا چھوڑ دیں اگر امام دے منتظر ہے تا لوگہ دے درمیان انصاف کر اگر امام دے صحیح منتظر ہے تا لوگہ دے حق کھانے چھوڑ دیں پیرا دے حق کھانے بینی دے حق کھانے پھوپیہ دا حق کھانے توجہ ہے برے کی ملا یتیم دا حق کھانے منتظر امام دا ہے ناممکن ہے اللہ تعالیٰ اسا کو صحیح معنی دے انتظار امام دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ نبدالعالمین